بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو بہت سارے مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ سر آپ پچھلے سال کے جو سپلیمنٹری کے پیپرز ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو اب ہم جو ہے وہ پچھلے سال کے دو ہزار بائیس کے جو سپلی کے پیپرز تھے جو پنجابی نسی کے طرف سے آئے تھے بی ایسی کے میت کے اور فلیکس کے اور اس طرح سے دوسرے بھی تو اب ہم باری باری ان کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس کس چپٹر سے جو ہے وہ سپلیمنٹری میں جو دو ہزار بائیس کے پیپر ہوئے تھے وہ کس کس چپٹر سے آئے تھے اور کون کون سے کوشن دوسرے میں شامل ہے تو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والوں میت بی پارٹ ون کا پیپر ہوتا ہے ویکٹر انیلیسیز اور میکینکس کا یہ آپ کے سامنے پیپر ہے پارٹ ون کا سپلیمنٹری دو ہزار بائیس کا جو پچھلے سال پیپر ہوا تھا یہ وہ والا پیپر ہے تو چلیں دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے کوشن ہے اور کہاں کان سے وہ پک کیے گئے تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ٹوٹل بارہ کوشن ہوتے ہیں ہم نے چھے کرنے ہوتے ہیں اس میں چار سیکشن ہوتے ہیں سیکشن ون جو ہوتا ہے وہ ویکٹر انیلیسیز سے ہوتے ہیں اور جو آگے سارا کا سارا ہوتا ہے وہ میکینکس بائی کیا ہوگے گھوری سے ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس میں جو سیکشن ون ہے وہ دیکھتے ہیں کہاں سے آیا تو یہاں پہ دیکھیں پہلا جو کوشن ہے اس کا اے پارٹ ہے اے کروز بی کروز سی کروز دی یہ آپ کے پاس کوشن دیا ہوئے یہ آپ کے پاس سکیلر ٹریپل پرڈکٹ اور ویکٹر ٹریپل پرڈکٹ کا جو ٹوپک ہے یہ میرا خیال چپٹر نمبر 3 بنت ہے ویکٹر انیلیسیز بائی زیڈر بھٹی کا تو اس میں سے کوشن پک کیا گیا جس میں آپ ٹوپک شامل ہیں ویکٹر ٹریپل پرڈکٹ اور سکیلر ٹریپل پرڈکٹ تو یہاں پہ یہ جو آپ کے پاس کوشن ہے یہ ویکٹر ٹریپل پرڈکٹ سے اٹھایا ہوئے کوشن ہے تو اس کے پاس بھی اس کا پارٹ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس if r is equal to a cos t i cap plus a sin t j cap یہ آپ کے پاس ایک ویکٹر دیا گیا ہے اور آپ نے پروف کرنا ہے dr by dt dot d square r by dt square cross یہ بھی آپ کے پاس سکیلر ٹریپل پرڈکٹ آپ نے کرنا ہے ایک دفعہ آپ نے r کو ڈیریویٹ کرنا ہے پھر ڈبل ڈیریویٹیو لینا ہے پھر ڈیپل ڈیریویٹیو لینا ہے اس کا اس کے بعد آپ نے اس کا جو ہے وہ سکیلر ٹریپل پرڈکٹ کریں گے ایک میٹرکس بنا کے سوری ڈیٹرمینٹ بنا کے تو آپ نے اس کو پروف کرنا ہے a cube tan alpha کے برابر یہ بڑا ایزی سا کوشن ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کوشن نمبر ٹو ہے find an equation for the plane determined by the points ساپنے equation of the plane find کرنی ہے یہ آپ نے جمیٹری میں پڑھی ہوگی جو پیپر یہ ہے نا اس کا part 1 میں پیپر یہ ہوتا ہے chapter number 6 اور 7 میں آپ نے پڑھا گا equation of the plane کیسے نکالتے ہیں تو a b اور c points دیئے گئے یہاں پہ just vectors کا portion آ گیا تو وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ curves دی گئی دیتا ساپ کو calculus میں اور یہاں پہ جو ہے vectors دیئے گئے ہیں یعنی کے points دیئے گئے تو آپ نے equation of the plane find کرنی ہے اس کا b part دیکھیں تو find acute angle between the surfaces آپ نے دو surface آپ کو دی گئی ہیں ان کے درمیان کا angle find کرنی ہے اسے acute angle وہ کہہ رہا ہے اور acute angle آپ کو پتا ہے کہ 90 سے چھوٹا ہوتا ہے تو acute angle آپ نے ان کے درمیان find کرنی ہے at the point 1 minus 2 اس point پہ آپ نے ان دونوں کے درمیان جو ہے angle find کرنی ہے تو اس کا بھی ایک formula ہوتا ہے تو یہ بھی جو ہے vector analysis سے question ہے آگے بعد کہیں section 2 کی تو section 2 آپ کو جو سڈنٹس پتا ہے کہ section 2 3 اور 4 جو ہیں یہ سارے کا سارا آپ کو mechanics by کیوں کے غوری سے ہی آتا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کون سا question کہاں سے آیا ہوا ہے تو میں نے آگے یہ لکھا ہوا سارا کچھ تو 3 کا 3 part دیکھتے ہیں question number 3 دیکھتے ہیں اس کا یہ part 3 forces 3 forces PQR in plane act at a point the angle between R and Q P and R and P and Q are respectively alphabet and gamma show that the magnitude of the resultant is یہ basically chapter number 2 جو ہے forces والا composition of forces ہے chapter کا name mechanics کا تو اس کا یہ آپ کے پاس ایک example بنتی ہے اس کے example میں سے آیا ہوا ہے تو examples آپ نے لازمی کر کے جانے examples بہت زیادہ important ہے اس کا بھی part دیکھیں couple of moment یہ بھی forces والے chapter سے ہی ہے couple of moment آپ جانتے ہیں اس میں سے ایک topic ہے یہ جی acts on a square board a b c d of side a replace the couple by the forces acting along a b b d and c a تو یہ بھی basically example دونوں examples آپ کے پاس آئی ہوئی تو یہ آپ نے جو ہے وہ لازمی کرنا ہے chapter یہ میں نے جب آپ کو paper scheme اور important question passing formula بتایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا section 2 میں آپ نے forces والا chapter اور friction والا chapter لازمی کرنے دونوں chapter question number 4 کا یہ part ہے a uniform lamina is bounded by the asteroid x is equal to a cos cube theta y is equal to a sin cube theta find the center of gravity of the portion its portion that lies in the first quadrant تو یہ question students بنتا center of gravity chapter number chapter next chapter center of gravity center of mass is question up is find the center of gravity of a semicircular lamina of radius r when the density varies as the cube of the distance from the centers تو یہ آپ کے پاس دونوں part اس کے question number 4 center of gravity and mass chapter number i think 4 bant ہے اس میں سے یہ آئے ہو ہیں آگے دیکھتے ہیں friction میں آپ جب paper scheme بتایا تھا chapter number 5 ہے بہت زیادہ important is میں سے question ہر دفعہ paper میں ایک پورا آتا ہے تو اگر آپ forces والا اور friction والا کر لیتے ہیں تو یہ مہین سے آپ کے دو سوال ہو جاتے ہیں تو دو ہی کرنے ہوتے ہیں اس میں سے آپ نے تو چلیں 5 دیکھتے ہیں آپ نے بسیقل یہاں پہ کوفیشنٹ فریکشن فائنڈ کرنا تو یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ کوششن ہے اور یہ آپ کے پاس آیا ہے اپنے نمبر 5 فریکشن والے سے اس کا بھی بار دیکھتے ہیں یہ بھی فریکشن والے سے یہ تو دیکھ سکتے ہیں چپٹر نمبر 5 سے ایک پورا کوششن آیا ہویا چپٹر نمبر 2 سے ایک پورا کوششن آیا ہویا چپٹر نمبر 4 سے بھی ایک پورا کوششن آیا ہویا آگے بات کریں کوشن نمبر 6 کی تو یہ آپ کے پاس ویٹچول ورک چپٹر نمبر 6 بنتا ہے اس میں سے ٹوٹل کوششن ہے یہ ابھی اور بھی یہ آپ کے پاس ویٹچول ورک سے اور اس کا جو ویٹلس ٹرائپورڈ یہ ویٹلس ٹرائپورڈ والا پاس پر اٹھا کے دیکھیں گے تو بہت دفعہ یہ آ چکے تو اس کو آپ نے دھیان سے کر لینا تھوڑا سا یہ رف سا کوششن ہے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے لیکن آپ اگر دو تین چار دفعہ پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کو آ جائے گا ویڈلیس ٹائپوڑ والا کوششن امپورٹنٹ ہے آگے سیکشن 3 کی بات کریں سیکشن 3 بھی آپ کو بتا ہے کہ میکینکس بائی کیا ہو کے گھوری سے ہوتا ہے تو اس کے پہلے کوششن کی بات کرتے ہیں یہ آپ کے پاس ریکٹلینیر موشن سے ہوا ہے اس کا بی پارٹ پارٹیکل is moving along the parabola x square is equal to 4 ay with the constant speed determine the tangential and normal components تینڈنشل اور normal components یہ بنتا ہے چپٹر نمبر 7 تو کوششن نمبر جو 7 ہے اس کے اے پارٹ آیا ہوا ہے 8 چپٹر سے اور بی پارٹ آیا ہوا ہے 7 یعنی کہ 7 چپٹر ہے کائنیمیٹکس اور 8 چپٹر ہے ریکٹلینیر موشن دونوں سے مل کر ایک کوششن بنا ہوا ہے اگر آپ پاس پر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی ساتھویں اور آٹھویں چپٹر سے ایک کمپلیٹ کوششن بنتا ہے جب میں نے جب آپ کو پیپرس کی پاسنگ فارمولا بتایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا ساتھویں اور آٹھویں کو ملائیں گے یہ دونوں آسان سے چپٹر ہیں چھوٹے چھوٹے کوششن ہیں تو ان دونوں کو ملائیں گے تو آپ کا ایک کوششن یہاں سے کلیر ہو جائے گا آگے بات کریں کوششن نمبر 8 کی تو کوششن نمبر 8 ٹوٹل جو ہے وہ پروڈیکٹائیل موشن والے چپٹر سے آہا ہے اس کا اے پارٹ بھی اور بی پارٹ چپٹر نمبر 10 بنتا ہے یہ میکنکس کا اس کا اے پارٹ دیکھتے ہیں پارٹیکل اس پروجیکٹڈ فرم اپوائنٹ اور پین انکلائنڈ ایڈ 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 بیٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے کوششن ہے ایکسرسائز کا کوششن ہے یہ اس کا بی پارٹ ہے ایڈ ایکسپریشن آف رینج maximum height and total time of flight of projectile projected with the initial velocity v0 and angle of projection alpha with x-axis تو یہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ پروڈیکٹائیل موشن میں سے یہ آپ کو کوششن آیا ہوا ہے آگے دیکھیں سنوریس میں جو کوششن نمبر 9 ہے یہ آپ کے پاس کہاں سے ہے اب آٹیکل describing simple harmonic motion has velocities 5 feet per second and 4 feet per second when its distance from the center are 12 feet and 13 feet تو یہ میں آپ کو سنوریس بتا دوں کہ یہ کوششن آپ کو ریکٹیلین کے رموشن سے آیا ہوا ہے اب دیکھیں ایک کوششن ریکٹیلین سے پیچھا ہوا ہے آٹھ میں سے اور ایک آٹھ میں سے اور آگیا ہے یہاں پہ ایک آٹھ میں سے اور آگیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے دو کوششن بن گئے آٹھ میں چپٹر تو آٹھ میں چپٹر بہت زیادہ important ہے ساتھ میں important ہے اور اس کا جو ساتھ میں بی پارٹ ہے particle moving now xy plane in the force field given by تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کا جو پاتھ اولیپکل پاتھ ہے تو یہ نومے چپٹر سے method of dynamics سے تو نومہ چپٹر دیکھیں کہ اس کی دو ایکسسائز ہیں 9a ہے 9b ہے تو اس میں جو آپ کے پاس کوشن ہوتے ہیں یہ جو آپ کے پاس conservative fields کے کوشن ہوتے ہیں non conservative field کے ہوتے ہیں potential function کے ہوتے ہیں یہ کوشن بہت زیادہ important ہے جب میں نے آپ کو بتایا تھے important کوشن اس کے تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھے کوشن چپٹر نمبر 9 کے جو ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ دیکھ رہے جا کے اچھا آگے بات کریں کوشن نمبر 10 کی تو یہ آپ کو 9 اور 14 سے مل کر آیا ہویا چپٹر نمبر 9 ہے آپ کے پاس method of dynamics میں اور چپٹر نمبر 14 ہے اس میں سے دونوں جو ہے وہ کوشن آیا ہویا تو یہ جو a part اس کا write down the general equation of motion یہ آپ کے پاس ہے چپٹر نمبر 14 mechanics کا اس میں سے آیا ہے اور اس کا جو b part ہے یہ آپ کے پاس آیا ہویا ہے کوشن نمبر جو چپٹر نمبر 9 سے آگے section 4 کی بات کریں سٹوڈنٹس تو section 4 ہے یہ آپ کے پاس اس کا 11 جو کوشن ہے orbital motion سے آیا ہے چپٹر نمبر 12 ہے mechanics کا اس میں پہلا ہے state and prove capillers third love for planetary motion تو یہ آپ کے جو capillers کے تین لاہ ہیں یہ بہت زیادہ important ہوتے ہیں period والا planetary motion والا اس کے بعد area والا ہوتے ہیں تینوں بڑے important ہیں تینوں کر لیں آپ اس کا be part of find equation of motion for central force problem in terms of polar coordinates r and theta تو یہ بھی اسی سے آیا ہوا ہے تھوڑی سی theory type یہ question ہے تو یہ orbital motion والا chapter بہت زیادہ important اگر آپ اس میں یہی کر لیتے ہیں تو یہاں سے آپ کا یہ question ہو جاتا ہے اور chapter 12 آپ کو بتائیں کلین والی chapter سے آیا ہے chapter 14 ہے three perfectly elastic spheres اور یہ اس کا بھی part two elastic spheres ہر دفعہ یہ chapter جو question number 12 وہ ہوتا ہے یہ کریین والے سے ہی آتا ہے تو کریین والے chapter بھی آپ جو ہے وہ کر لیں تو یہ دیکھیں سوڑیس ہم نے آج کے اس ویڈیو کے اندر جو discussion کی ہے وہ آپ کے پاس سپلی کا paper کی کی ہے جو سپلی کا paper آیا تھا دو ہزار بائیس میں پنجاب انوستی کا part one میں تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ دوسرے papers ری ڈسکس کریں گے میتھ ہی کا paper جو سپلی کا آیا تھا اس طرح جو ہے وہ دو ہزار بائیس کا جو میت ایفلیکس کے papers تھے اس کو بھی ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اپنا بہت سارا گیا لکھئے گا دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ